چار چار لاکھ روپے سے کیا ہوگا؟ اکنے کی تو بھینچ تھی چار چار تین تین چار چار لاکھ روپے کی بکریہ تھی دن دس بیس بیس ہزار روپے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے پریوار کو سویا پچاس پچاس لاکھ روپے دیا جائے جو دس دیکار کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا مکان بنایا جائے ان کو پوری سرکشہ دی جائے پوری گلیے جو اس طریقے کے پورے شہر کے اندر مکان ہے ان کو بنوائے جائیں پردان منتری ہو جانا سے بنوائے جائیں کسی بھی ہو جانا سے بنوائے جائیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں جو بنوائے نہیں سکتے ہیں کیونکہ آج کی شتیتی دھیات کے اندر بھی یہی ہے جو کچھے میں آج اتر پردیج جلہ میرٹ میں اس وقت موجود ہو جو جاکر کلونی مدینہ مسجد پہ پرسو حاصل ہوا تھے جس میں مرنے والے کی تقریباً دس اور دو کیس اتروں کے دوارے پتہ چلائے کہ ابھی دو اور بھی ہیں جس میں پیتالیس کے لگ بھگ بحث بتلائی جا رہے تھی اور گیارہ بکری میرے ساتھ میرٹ میں اس وقت پردان جی اگوان پوروالے موجود ہیں نوراللہ خان میں ان سے بات کرتا ہوں جس طرح پردان جی ایک حاصل ہوا ہے یہ حاصل بڑا دکھ کی گھڑی ہے اور پریوار والے سب پورا میرٹ کے لوگ سب اس بات کو لے کر دکھی ہیں جو بڑا حاصل ہوا ہے یہ نندنی ہے اس پہ سرکار کو ایکشن لینا چاہیے تھا عدی کاریوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا جتنا بڑا حاصل ہے یہ پورے پردیس میں اہکار مچا ہوا ہے تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی سرکار کی ذمہ داری تھی وپکش کے لوگوں کی ذمہ داری بھی برابر تھی جیسا کہ سب لوگ یہاں پر آ رہے ہیں میرٹ کے اندر زاکیر کلونی میں جو گیارہ بارے لوگوں کی میرتو ہو چکی ہے دس ڈیڈ بوڈی مل چکی ہیں دو ڈیڈ بوڈی ابھی سیس ہیں اور دو پہلے بھی اسپتال میں بھرتی ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان کو جلدی شہد دے اور گھر والوں کو سبر آتا فرمائے اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام انہت آتا فرمائے جس طرح یہ ایک بڑا حاصل ہوا اس میں کہیں پرشاسن کی تو لا پروائی یہ سب ذمہ داری پرشاسن کی ہوتی ہیں کیونکہ نگر نگم کی ذمہ داری ہوتی ہیں جب مکان کی کنڈیشن خراب تھی تین منزلہ مکان تھا تو عدی کاریوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو ہارٹ ٹیکس وصول کرتے ہیں پانی کا بل وصول کرتے ہیں بجلی کا بل وصول کرتے ہیں تو جہاں میٹر لگے ہوئے ہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مکان جھجر ہے یہ گر سکتا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار سوہم ذمہ داری لے اور میری مانگ یہ ہے سرکار سے کہ ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے کا موزہ دیا جائے اور مکان جس طریقے سے اسے سرکار اپنے اس طرح سے بنوائے جائے جس طرح یہ بلڈوزر صبح کو پہنچا ہے بلڈوزر مہا پہ جی سی بی مشین رات کو پہنچ جاتی یہ لا پروائی نہیں کیا ہے یہاں گلیوں کے محلے کے لوگوں نے اس میں پوری رات ہو گئے لوگوں کو لگے ہوئے اپنے آب ملبہ ہٹایا ٹرالیوں میں اپنا آب بھر آیا گیا جس ٹیمپ پہ جی پی سی بھیج رہے ہیں جس ٹیمپ پہ بھیجنی چاہیے تھی اس میں کچھ لوگ بچ سکتے تھے پرساسن کی لا پروائی ہے پرساسن اگر اس میں سگریہ ہوتا تو کچھ لوگوں کی جان بچ سکتی تھی جس طرح وہاں سوچنے یہ بھی ملنی ہے پہتالیس کے بھیسو چالیس پہتالیس بھیسو کو بتلا گیا رہا اس میں گیارہ بکری بھی ہیں بکریے بھی ہیں بھینس بھی ہیں یہ تو ایک مالی نقصان ہو گیا ہے جو جانی نقصان ہوا اس کی ذمہ داری کس کی ہے اگر آدمی زندہ ہوگا تو پچاس بھینس نہیں سو بھینس بھی خرید سکتا ہے ہزار بھینس بھی خرید سکتا ہے لیکن یہ جو جانے گئی ہیں یہ کبھی واپسی تو آئی گی نہیں اس کا حرجانہ کس طریقے سے بھرا جائے گا یہ سرکار کی لاپروائی ہے سرکار چاہتی ہے کہ انسان کم ہوئے کرونا کال میں انہوں نے اسی طریقے سے کیا کہ سب کو جو ویکسین لگائی گئی تھی جو اٹیک سے لوگ گزر رہے ہیں اب مہدی جی نے اپنا جو ویکسین پہ نام تھا اور اپنی فوٹو تھی وہ بھی ہٹا لی گئی تھی آپ جانتے ہیں کس طریقے کے جنت کا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے صرف جاتی میں بات کر اپنے دیش کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے چار چار لاکھ روپے مرنے والوں کو دیے گئے ہیں دیے جائیں گے چار چار لاکھ روپے سے کیا ہوگا اتنے کی تو بھینس تھی چار چار تین تین چار چار لاکھ روپے کی بکر یہ تھی دہ دس بیس بیس ہزار روپے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے پریوار کو پچاس پچاس لاکھ روپے دیا جائے جو دس ڈیڈ بوڈی نکلی ہیں دو سیس باقی ہیں سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا مکان بنایا جائے ان کو پوری سرکسہ دی جائے پوری گلے جو اس طریقے کے پورے شہر کے اندر مکان ہیں ان کو بنوائے جائیں پردانوانتری یوجناسہ بنوائے جائیں کسی بھی یوجناسہ بنوائے جائیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں جو بنوانی سکتے ہیں کہ آج کی استطیتی دیہات کے اندر بھی یہی ہے جو کچھے مکان ہیں ان کی دیواریں کھلی ہوئی ہیں ہمارے گرام پنچہ دغوانبور میں یہ حالات ہیں لیکن سرکار کو سود نہیں آتی اگر جب مکان گر جاتے ہیں جب بڑا حصہ ہوتا ہے تو جب سرکار کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ حصہ ہو گیا ہے جب کہتے ہیں دو لاکھ رو لے لو چال لاکھ لے لو جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جان ہے تو جان ہے اگر جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جب آدمی انسان زندہ ہے تو جنہیں کتنا پیسہ کماتا ہے کتنا اٹھاتا ہے کیسے مکان بناتا ہے کس طریقے سے بچوں کی شادی کرتا ہے ان کا تو سب ختم ہو گیا ان کے پاس بچائی کہاں ہیں بیہن سوکر بکریوں کا تو دوسری بات ہے لیکن یہ جو دس جان گئی ہیں ان کا سوال پوچھتا ہوں میں سرکار سے ان کے لیے آپ کیا کرنے والے ہیں چال لاکھ روپے چال لاکھ روپے تو ایک ایکسیڈنٹ میں دے دیتے ہیں ایک مالیہ چوڑ لگنے پہ دیتے ہیں ایک جان کی چال لاکھ روپے کی یہ یہ میں اس کو ناکارتا ہوں اور سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے دیا جائیں پریوار کو یہ تھے میرٹ میں جاکر کلونی میں اس وقت میرے ساتھ پردان جی نور اللہ خان جو اگوانپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہہ جی سرکار کو کم سے کم پچاس پچاس لاکھ روپے کی سائج تج دیجئے اور جن کا مکان ٹوٹ گیا ہے